درس ہوگا حضرت امام بخاری کا طالب علمی کا دور تھا جو نئے بچے بچیاں ان سے گزارش ہے ان کا طالب علمی کا دور آپ مالدار باپ کے بیٹے تھے بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے اور آپ کے بابا نے آپ کے لیے بہت مال چھوڑا تھا تو آپ جو ہے وہ ایک ہزار برہم ایک ہزار برہم اپنی جیب میں لے کر جا رہے تھے جو چھوڑ لوگ ہوتے ہیں نا وہ جیب دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہوگا بہت مال ہوگا کہ موبائل ہوگا ابھی بہت جو ہوتے ہیں بھئی ہر آدمی تو پریکٹس ہوتی ہے نا آپ جانتے ہیں ہر فیلڈ کا آدمی نظر سے پہچان لیتا ہے جیسے جو لوگ انجینئر ہوتے ہیں وہ لوگ جان لیتے ہیں عمارت میں کیسے کیا بنایا گیا یہ کیا وہ کیا وہ یہ علماء کرام ہے جیسی مقلق آیت پڑتا ہے ان کو پندازہ ہو جاتا ہے یہ کیا بولنے والا ہے لیکن تو جس فیلڈ میں تو آپ نے اس کو سب پتا چلتا ہے تو ایسی چھوڑ کو ہی پتا چلتا ہے جیب میں رومان رہے موبائل رہے پیسے رہے تو کتنے ہیں بڑے ماہر ہوتے ہیں تو حضرت امام بخاری بچے تھے منلے سے تھے جیب کے اندر امام بخاری بچپنے میں تھی منلے سے تھے یہ تو ہے لیکن چودہ سال اور گیارہ سال کی عمر میں وہ عالم ہو چکے تھے اور کتابیں لکھنے لکھنے لکھے تھے گیارہ سال کی عمر میں بڑے بڑے معدیس لوگ پر ٹوپنے لگے تھے یہ سرادہ دلک پڑھے ہیں چاند کی روشنی میں بیٹھ کر انہوں نے کتابیں لکھی ہے ان کے پاس لائف کا انتظام نہیں تھا اس پر روشنی کا انتظام نہیں تھا تو چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کتابیں لکھتے تھے یہ مام بخاری یہ وہ ہستی ہے باہم عمر چھوٹی سی تھی جیب کے اندر ہزار دینار تھے یا دینار تھے آپ کو کشکی سے سامنے کی طرف جانا تھا بہت دھیان سے سننا بلخصوص میری دلاغلی کا تب تک خیال سے سنیں یہ نئے فاردین خیال سے سنیں جانے کشکی میں بیٹھے وہ چور چوکتہ بھی ساتھ میں بیٹھ گیا بی کریہ میں کشکی پہنچی اس نے شور کیا میرے ہزار دن ہم میرے ہزار دن ہم میرے ہزار دن ہم جو مندلہ تھا کشکی چلانے والا اس میں دونے آ سب کی دلتی لو سب کو چیک کرو تو چور کی سادش کیا تھی سب کو چیک کریں تو بچے کو چیک کریں بچے کے بات ہزار کام سے آ سکتے بچے کے بات تو ہزار نہیں آ سکتے نا تو مشکوک کون ہوگا بچہ ہو گا سب کو چیک کی آکھرے میں بخاری کی باری آئی امام بخاری کو چیک کیا تو ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھی باہت کشکی کے بعد ہمارے پر جانے لگے تو چھوڑنے کا ہے بچے تیرے پاس تو ہزار تھے نا کیا کیا تمہیں دماغ بکاری نے فرمایا میں نے اس کو دریا میں ڈائی دریا میں تو ڈالا تیرے ہی تو تھے بھی تو نے تو ڈالیا فرمایا میں جانتا تھا جب مجھے چیک کریں گے تو میرے پاس پیسے ملیں گے گنار ملیں گے اور میں نہ کس میں کھاؤں تو بڑا عمر میں چھوڑتا ہوں وہ میری بات کا اعتبار نہیں کریں گے تو کیا ہوگا یہ جو ہولیا ہے نا میرا علمہ والا ہولیا یہ ہولیا بجناب ہو جائے اس ہولیے میں چھوڑ لوگ ہوتے ہیں اس ہولیے میں داکو لوگ ہوتے ہیں تو اس ہولیے والے کو جب بھی کشکی کا ملہ دیکھے گا اپنی کشکی میں کبھی عزت سے بکھائے گا نہیں بلکہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گا تو میں نے سوچا ہزار گرہ کھوڑ دینا آسان ہے لیکن علماء کے ہولیوں کو بجناب انہوں سے بچانے نہ مرے ہے 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 وہاں وہاں دینا آج انہوں نے ہاتھ سبا رہے ہیں یہ ہولیے کی فکر تھی اس ہولیے کی عزمت کا اس کا تقدس ہم نے لحاظ دی رکھا کہی نہ کئی ہم سے چھوڑ ہوئی وہ بھولا ہوا سبا ہے ہمیں بھی خیر سے یاد کرنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو آج سے یہ کرنا تھا کہ آج عیسان سواب کے لیے عیسان سواب کے لیے ہم لوگ کھانا کھلاتے ہیں کونہ کھوڑواتے ہیں بورنگ کھوڑواتے ہیں مشکلے بنواتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سب کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن آپ سے کہوں عیسان سواب کے لیے اگر آپ علم کے میدان میں خدمت کرو گے ابا کے لیے پیر کے لیے دادا کے لیے اور عیسان سواب کی رکم کو آپ علم کے میدان میں خرچ کرو گے تو مزید وغیرہ بنانے پر بھی جو آپ کو عدل ملتا ہے اس سے زیادہ آپ کو عدل ملتا ہے